ہیلو فرینڈس یہاں پر یو آئی ڈی اے آئی میں بہت بڑی ویکنسی آ چکے الگ الگ پوشٹ ویکنسی آ چکے تو ڈیریکٹ میں آپ کو یہاں پر لنک دے رہا ہوں جہاں سے آپ اس میں آویدن کر سکتے ہیں آن لائن اور آف لین دونوں طریقے سے آویدن آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کیسے آپ کو آویدن کرنا ہے کون کون سے پوشٹ ہے جہاں پر آپ جوب پا سکتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل کا ایکن ہے اس پر کلک کر کے اور نوٹفیکیشن آن کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نیچے آپ اپنا نام ایجوکیشنل کالیفیکیشن سیٹی اور اسٹیٹ یہ چیزیں کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کے نیدی کی جوب کی انفارمیشن کی ویڈیوز لے کر ہم اسی چینل پر آتے رہیں گے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے جوب ہے کس کس پوشٹ پر یہاں پر جوب نکل کر آ رہی ہے جس پر کہ آپ یہاں پر اپلائک کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے پوشٹ پور ویکنسی آئی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اورگینائیشن سب سے پہلے دیکھیں یہ یو آئی ڈی آئی یعنی جو آدھار کارڈ کی ایجنسی ہے وہ یہاں پر ویکنسی لے کر آئی ہے پوشٹ کی بات کی جائے کون کون سے پوشٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں ریجنل آفیسر سیکشن آفیسر ڈیپٹی ڈیریکٹر سینئر ایک آنٹ آفیسر اسیسٹینٹ آفیسر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ڈیریکٹر اسٹینو گراف اور اسیسٹینٹ اور آدھر ویکنسی جا آ چکی ہے یہاں پر جوب کے ٹائپ کی بات کی جائے تو یہ ایک گورنمنٹ جوب ہے جو کی سینٹرل گورنمنٹ کا جوب ہے اپلیکیشن موڈ کی بات کی جائے تو آن لائن اور آف لائن دونوں ہی طریقے سے یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اوفیسر ویب سائٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں uidai.gov.in اس کا اوفیسر ویب سائٹ ہے اور آل انڈیا کے سبھی کینڈیڈیٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں سیللی آپ کو کتنی ملے گی تو آدھار کارڈ ڈیکوئرمنٹ 2021 اس کی سیللی جو ہونے والی آپ کو آدھار کارڈ کے جو ویب سائٹ ہے جو آدھار کارڈ کی کمپنی ہے uidi کے رولز کے حساب سے آپ کو اس کی سیللی ملے گی جوب لوکیشن کی بات کی جائے تو ایک روس انڈیا آپ کو انڈیا میں ہی جوب دی جائے گی اس کے لیے ایج کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو مینیوم ایج 18 سال ہونا چاہیے اور میکسیوم جو ایج ہے وہ چھپن سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اپلیکیشن فیس بلکل بھی یہاں پر آپ کو نہیں لگ رہا اپلیکیشن فیس بلکل جیرو ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کتنی آپ کے ہونی چاہیے تو یہاں پر دیکھئے کانڈیڈیٹ سودہ پاس ٹین تھ ٹویل تھا آئی ٹی آئی ڈیپلومہ گریجویٹ پوشٹ گریجویٹ جس پوشٹ کے لیے جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن رکھی گئے اس کے حساب سے آپ آویدن کر سکتے ہیں سیلیکشن پروسیس کی بات کیجئے تو ریٹین اگزام اور انٹرویو ہوگا کچھ پوشٹ کے لیے ریٹین اگزام نہیں ہوگا کچھ پوشٹ کے لیے ریٹین اگزام ہوگا اس کے بعد فور مور انفارمیشن پلیز ویجیٹ اوفیسیل نوٹیفیکیشن تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی اوفیسیل نوٹیفیکیشن آپ کو کیسے چیک کرنا ہے تو اوفیسیل نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو لنک ویڈیو کا ڈسکرپسن میں ملے گا وہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے آپ آدھار کارڈ کی اوفیسیل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پر آپ کو ڈیپوٹیشن کانٹریکٹ کا آپ کو ایک اوپسن دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے سب سے فرسٹ والے جو آپ کو لنک دیکھ رہا ہے اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے تو چلیے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس پر جیسے کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے جیتنی بھی ویکنسی ہے وہ سبھی یہاں پر ہمارے سامنے سو ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایکسٹینڈڈڈ بی سی فور وائریس پوشٹ ہیڈکوارٹر نیو دیلی میں اس کی ویکنسی آ چکی ہے یہاں پر دیکھیں لاشٹ ڈیٹ جو 18 جون کا بعد ایک اور جو ہے جو کی مانیسر میں ہے اس کے بعد ایک بینگلورو میں ہے یہاں پر بینگلورو میں ہے تو آپ یہاں پر ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں سولر جولائی اس کی لاشٹ ڈیٹ ہے یہاں پر گوہاتی میں اس کی بھی سولر جولائی لاشٹ ڈیٹ ہے تو اس کے ڈیٹیلز کے لیے آپ کو جو ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہوگا جیسے کہ دیکھیں اس پر ڈاؤنلوڈ نوٹیفیکیشن اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کوالیفیکیشن رکھے گے کیسے اس کے لیے ڈیٹ دیا ہوا ہے سوی چیزیں آپ کو یہاں پر افیسیل نوٹیفیکیشن میں دیکھنے کو مل جاگا یہاں پر آپ کو کوئی کنفیوجن ہوتا ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگ کمنٹ جرور کیجئے گا کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کی ایڈیوکیشنل کوالیفیکیشن کتنی ہے آپ کو کس ٹیپ کی جوب چاہیے کمنٹ کر کے جرور بتائی گا پرائیویٹ یا گورنمنٹ جوب جس کی بھی آپ جانکاری چاہتے ہیں جرور کمنٹ کر دیجئے گا